عزیز دوستو اسلام علیکم ہم آکو اسلامی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آتھ یہ بھی رہا ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے بات کریں گے جو کہ قیامت کے زین آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں حضر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکا ہوا گوشت لائے گیا اس میں سے دست کا گوشت آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور مرہوب تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ میں قیامت کے دن جبکہ لوگ دو جانکے پروردگار کا فیصل سننے کے منتظر ہوں گے تمام لوگ کا سردار ہوں گا اور کیا تم جانتے ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم اگلے پچھلے لوگ کو ایک میدان میں جمع کریں گے اس طرح کہ آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سننی جا سکے گی اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا اور صورت بلکل قریب ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبترہ ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے آخر تم کسی ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے بہوادگاہ سے تمہاری سفارش کر دے چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اپنے روح آپ کے اندر پھونکی تھی ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور جنت میں آپ کو ٹیرایا تھا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کرنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ پریشانی مبتلا ہیں وہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آج ایک درجہ غضبناک ہے کہ کبھی اتنے غضبناک نہیں ہوئے تھے اور آئندہ کبھی اتنا غضبناک نہ ہوں گے مجھے پہلے ہی درخت کے کھانے سے منع کر چکے تھے لیکن میں اس حکم کو وجہانہ لایا آج تو مجھے اپنی پڑی ہے نفسی نفسی تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نو علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نو علیہ السلام آپ روح زمین پر سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے آپ ملازق کر فرما سکتے ہیں کہ ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا آج سے مجھے خود اپنی فکر ہے نفسی نفسی البتہ تمہاری ابرائیم علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ وہ ابرائیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور روح زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے اللہ کی خلیل یعنی دوست ہیں آپ لازہ فکر سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ پریشانی میں مبتلا ہیں اور کس قدر مصیبت سے دو چار ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ میرا پروردگار آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور کبھی اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے جھوٹ کا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ مجھے تو خود اپنی جان کی پڑی ہے نفسی نفسی ہاں البتہ تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسی علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ موسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے موسی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت پر غمری اور شرف ہم کلامی سے نوازت تھا آپ ہی اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس درجہ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں موسی علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ میرا رب اتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندت نہ غضبناک ہوگا مجھ سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا حالانکہ اس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا مجھے تو خود اپنی پڑی ہے نفسی نفسی ہاں تم عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ عیسی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے عز کریں گے کہ عیسی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے گھوارے میں لوگوں سے بات کھی آپ قلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں آپ ہی اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کیسی پریشانی میں اور مصیبت میں متلہ ہیں حدیث علیہ السلام بھی ان کو یہی کہیں گے کہ آج میرا رب جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی اتنا غضبناک ہوگا مجھے تو خود اپنی جان کی پڑی ہے نفسی نفسی ہاں البتہ تم کسی اور کے پاس جاؤ حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ پس لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں خاتم والانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پشلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں آپ ہی اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کس قدر پریشانی اور مصیبت میں مقتلہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے مجھ پر اپنی حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ اور اسلوب منکشف کرے گا جو مجھ سے پہلے اس نے کسی پر منکشف نہیں کیے ہوں گے پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سل اٹھاؤ جو چاہتے ہو مانگو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو میں قبول کروں گا یہ سن کر میں اپنا سل اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے پروردکار میری امت میری امت یعنی ان کو بھگ دیجئے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا جنت کے دائیں طرف سے دروازے سے جنت میں لے کر داخل کر دیجئے اور وہ لوگ اس دروازے کے لاوہ دوسرے دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کے دونوں کباروں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے دوستو میں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ